آزادی کو چلی بہانے دیوانوں کی ٹولیاں خون سے اپنے لکھ دیں گے ہم انقلاب کی بولیاں ہم واپس لوٹیں گے لے کر آزادی کا ٹولا میرا رنگ دے نمسکار دوستو سولا سو میٹر و ننین میں ہم کیا کرتے ہیں آج میں یہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم گراؤنڈ میں کس بجے سے سولا سو میٹر کی رنگ کمپلیٹ نہیں کھر باتے تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے آرمی کی ریس دو بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم سام کو چھ بجے ہی پہنچ جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں لیکن دوستو وہاں پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ریسٹ کرنے کے بجائے ہم وہاں پہ مستی کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر ٹائلتے رہتے ہیں یا پھر گارڈن میں جا کے سونے کی کوشش کرتے ہیں اور گارڈن میں کیا ہوتا ہے وہاں کی دوپ بھی ایک دم تھنڈی ہوتی ہے جس بجے سے ہمارا سریق بھی راہ بھر جھگڑ جاتا ہے تھنڈی کی وجہ سے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں چھ بجے پہنچ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کو ریسٹ کرنا ہے ایک الارم لگا کے آپ شو جائیے کہ مجھے ایک بجے یا دو بجے اٹھ کے لائن میں لگنا ہے جس سے کہ آپ سب سے پہلے جو بیچ ہوتے ہیں ان میں سٹارٹنگ میں اچھے خاصی سنگیا میں لڑکوں کو لیا جاتا ہے تو آپ کوشش کریں ہمیں سا کہ پہلے یا دوسرے تیسے چوتے دس بیچ تک آپ دوم سکیں دوسری قلدی کیا کرتے ہیں دوستو جب ہم گراؤنڈ میں انٹری کر جاتے ہیں تو بڑھا پہ ہو ہلا مجھانے لگ جاتے ہیں جور جور سے ہو ہلا آس پاس کے لڑکوں کو درشانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو میں آرمی کے جوانوں کے مجھے لے رہا ہوں دراصل مجھے آپ آرمی کے جوانوں کے نہیں لے رہے ہو مجھے آپ اپنی ریس کے لے رہے ہو آپ وہاں پہ چلانے چیفنے میں اپنی انرجی اتنی ویشٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو دوڑ سے تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہتا آپ کا مطلب ہی نہیں رہتا ہے کہ بس مجھے یہ مستی کرنی ہے اور جانا ہے تیزری قلطی کیا کرتے ہیں بہت سے لڑکوں کی دیکھا دیکھی کر کے ہم وہاں پہ ایک گلکونٹی پی لیتے ہیں بہت زیادہ پانی جس کی وجہ سے گلکونٹی پانی میں ملا ملا کے پیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بات روم لگتا ہے یا پھر پاس والا لڑکا بولتا ہے یا میں سیو کھا رہا ہوں گھر پہ مورننگ میں اٹھتے ہیں صبح فریس ہونے کے بعد رننگ کرتے ہیں بس وہی توڑ تہے کہ وہاں پہ اپنا نیچاہیے وہاں پہ جیسے جاتے ہیں آپ فریس ہوئیے چکچا بیٹھے لائنگ میں آپ کا نمبر آتا ہے نمبر کا انتجار کیجئے رننگ میں جب آپ کا بیچ رننگ سٹارٹ کرنے کے لئے تب ایک اور گلتی کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ جیسے ہی لڑکوں کو دیکھتے ہیں سب اپنے کپڑے اتار رہے ہیں سب انڈر ویر میں وہاں پہ رننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی اپنی ٹی شیٹ بغیرہ سب اتار دیتے ہیں جو کہ ہم ممومن گھر پہ نہیں کرتے اس وجہ سے ہوتا جائے ہیں ہم اپنی ٹی شیٹ اتار دیتے ہیں تو یہاں پہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں ہاتھوں کو چلنے میں بہت ایزی فیل ہوتا ہے تو اس چکر میں ہم اپنی سپیڈ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہیں اور دوسری یا دوسری چکر میں بیٹھ جاتے ہیں آپ گھر پہ بھی پریکٹیکل کر کے دیکھئے آپ روز ٹی شیٹ پہن کے رننگ کرتے ہیں اور ٹی شیٹ اتار کے رننگ کر کے دیکھئے آپ کو فرق محسوس ہوگا آپ کے جو ہاتھ چلنے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا تو ہمیسہ یہی کریں آپ جب آرمی میں جائیں تو انڈر ویڈ میں آپ کو رننگ کرنے کی کوئی جنورت نہیں ہے آپ جو پجاما ہے آپ کا وہی بہن ہی ہے ہاپ پجاما سوڑ پجاما جو چھوٹا جسے ہم چڑٹا بہتے ہیں وہ بہن سکتے ہیں اور ٹی شیٹ جو نورمل آپ رننگ کرتے وقت دوڑ میں یوج لیتے ہیں وہی ٹی شیٹ پہنے اور ایک ڈلتی اور ہے جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں گھر پہ ہم ننگے پیر کبھی رننگ نہیں کرتے لیکن جیسے ہی بھرتی اسطل پر جائیں گے بھرتی اسطل پر جاتے ہی ہم کیا کرتے ہیں اپنے شوز اتار دیتے ہیں اور ننگے پیر رننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس تو کئی بار وہ کنکر کئی سے باہر آجاتے تو پیر میں چوب جاتے تو اس وجے سے بیٹھنا پڑ جاتا ایک ہم ننگے پیر رننگ کرتے ہیں اور گھر پہ جوتے پہننے تو وہ بھی ایک بڑی دکت ہے آپ جیسے گھر پہ رننگ کرتے ہیں وہ ہی شوز لیجیے ایک ڈلتی اور ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کل رننگ ہے تو آج ہی مارکیٹ سے نئے جوتے لے کے آئیں کہ نئے شوز میں رننگ ہوگا تو دوستو نئے شوز پہننے سے رننگ نہیں ہوگی رننگ آپ میں اگر دم ہے آپ نے پریکٹس کی ہے تب ہی ہوگی کیونکہ سفلتا رنہ ایک ہی شوٹ کٹ ہے جس کا نام ہے کھٹی پریش دوستو نئے شوز کبھی نہ خرید دیں خرید نئے شوز سے کیا ہوتا ہے ہمارے پیر میں وہ فٹ نہیں ہو پاتا بہت سی دکتے ہو جاتی اس لئے آپ ریگولر جو یوز لے رہے ہیں وہ ہی شوز بہن کر جائیں تو یہ کچھ ایک بات ہیں دوستو انہوں خیال رکھیں تو بہتی ستل کے دن اگر آپ گراؤ سے باہر آوگے تو آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میرے رسے سے دس قدم دور تھا یا 10 سیکنڈ آگے تھا اور ایک جو میزر جو سب سے بڑا جو کارن ہے کی ہم 1600 میٹر رنگ کرتے ہیں یا 1800 میٹر تو دوستو ایک تاجہ جو پریکٹیکل میں نے کیا ہے میں نے پوچھا ہے آرمی کے لوگ سے بھی کیا ڈککت ہوتی ہے یا پریسانی ہوتی ہے جو اسپورٹس میں ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا ہے کہ رنگ کرنے گھر پہ ہم آسانی سے رنگ کر لیتے ہیں لیکن گراؤن پہ نہیں ہو پر اس کا ایک ریجن جو سب سے بڑا سامنے آیا وہ ہے ہمارے پیر کیسے رکھے جاتے پیر جو رکھنے کا اسٹائل ہے اس پہ ڈپیرنگ جو ہم ازیلی چینج بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہم تین دن کے اندر چینج کر کے اگر پریکٹیکل میں لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا رنگ کیسے بیٹر ہو گی تو دوستو ایکسیلنٹ مان اگر آپ پہ اچھا ٹائم آرہا ہے وہ پہ اچھا ٹائم نہیں آرہا تو نیسٹ ویڈیو میں میں آپ کو جرور بتاؤں گا پیر ہمیں کیسے رکھنے چاہیے جس سے ہماری رنگ میں بہت زیادہ ایم رویمنٹ ہو سکتے دوستو پیر رکھنے کے سٹائل میں بھی اتنا فرق ہے میں خود رنگ کر دیکھا رہا ہے کہ ایک ایک دو دو انچ ہر ایک قدم پہ ایک رکھے جاتے ہیں جب رنگ کرتے ہیں جب ان کو میرے کلکولیٹ کیا تو ایسے ہی خال تمہیں رنگ کرتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا تو نیچ ویڈیو میں میں ہمیں پہر کس پکار رڑنے چاہیے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو نیچ سبسکرائب کا بٹن آپ دکھائی دیرہ وہاں سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو لیٹیسٹ آرمی ریلی بھرتی کے بارے جانکاری چاہیے تو ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے فوجیبابا ڈوٹ کم وہاں پہ جا گیا آپ لیٹیسٹ آرمی ریلی بھرتی کے بارے پہ گھری لے سکتے ہیں اپنا ریجسٹریشن بھی کروا سکتے آرمی ریلی کے لیے جائے ہند جائے بھار